سرک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ تو میں انصاف دیں گے اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا سولر پینل فائنانسنگ سکیم کے اجلاس سے خطاب بولے ہم نے آئی ایم ایف کو واپس پھیج دیا تھا بعد میں کون لائیا تھا سب کو پتا ہے ملک کے ساتھ یہ اچھا سلوک نہیں فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا بجلی کا بل ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے سولر پی وی ایپ کے ذریعے سولر سسٹم کی آن لائن مونٹرنگ سولر پینل فائنانسنگ سکیم کے ٹیسٹ رن کی کامیابی کا جائزہ لے کر چودہ اگر سے سکیم اطارف کروائی جائے گی وزیراعلا مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس آٹھ ہارٹ صفر صفر پر بل ریفرنس نمبر اور کمپٹرائزیشن شنافتی کارڈ نمبر بھیج کر سکیم کے لیے اہلیت چیک کی جائے گی مریم نواز کا کہنا تھا عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا ضرور کریں گے چاہتی ہوں ہر شہری کو بجلی کے بل میں ریلیف ملے سولر پینل فائنانسنگ سکیم کا دارے کار بدریج بڑھائیں گے تحریک انصاف پر پابندی کے لیے اعلان کا معاملہ پیپلز پارٹی پارٹی کا آئین اور چند روز میں آئینی سطح پر مشاورتی اجلاس بلانے کا فیصلہ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی مرکزی اور صبائی قیادت شریک ہوگی چیئرمن بلاول بھٹو بیرون ملک سے ویڈیو لنک پر اجلاس کی صدارت کریں گے کوئی حکومت پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا سکتی کیا مریم نواز سمجھتی ہیں یہ عوام کی حکومت ہے جلد مہنگائی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سرکو پر آ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر احمد خان بچھر کی لاہور ہائے کورٹ میں پریس کانفرنس کہا کہ حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دن پورے ہو چکے ہیں آپ کے دلوں میں اڈیالا جل میں بیٹھے کہدی نمبر 804 کا خوف ہے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری موجودہ حکومت کی ہے سٹیشنری آئیٹمز پر سیلز ٹیکس کے خلاف تاجر میدان میں آگے سٹیشنری پر سیلز ٹیکس کے خلاف اردو بزار کے تاجروں کا ہرطال کا اعلان صدر انجومن تاجران پاکستان خالق پرویس اور فواز نیاز کی پریس کانفرنس تاجروں کا کہنا تھا چودہ فیصد سیلز ٹیکس کا ظالمانہ اقدام ہے اگر حکومت نے دس دن میں فیصلہ واپس نہ لیا تو ہرطال ہوگی سٹیشنری آئیٹمز پچیس فیصد مہنگی ہو جائیں گی وفاقی بجٹ کے آفٹر شاکس ٹیکس کی بھرمار سے تنگ کاروباری شعبوں نے سر پکڑ لیے گوڈز ٹرانسپورٹرز نے احتجاج میں تاجر برادری نے بھی شرکت کا اعلان کر دیا پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز الائنز کی قیادت کا کہنا تھا حکومت دھیاری بازوں اور بیروکریٹس کو کنٹرول کرے صدر پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹس اسوسییشن نبیل تارک نے کہا کہ ایکسل لوڈ کی قانون کے نام پر ٹیکسس اور پیسے وصول کیے جا رہے ہیں